سنے دیال اپنے بیٹے کے ساتھ گدر فلم کا سیکول کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ کیا انل شرما اس بات کے لیے راضی ہوں گے؟ نمسکار دوستو میں گریما سنگھ اور آپ سبھی کا دل سے سواگت ہے ہمارے چینل بولیگراد اسٹوڈیوز کی ایک اور نئی ویڈیو میں دوستو سنے دیال کو بڑی اور گمبیر فلموں میں کام کیے لمبا وقت بیچ چکا ہے حالانکہ آج بھی وہ ہلکے فلکے مزاز کی فلمیں کرتے رہتے ہیں بھلے ہی سنے دیال کافی لمبے وقت سے کسی بھی بڑی سوپر ہٹ مووی میں نظر نہ آ پائے ہوں مگر اس کے باوجود بھی ان کے چاہنے والوں میں کوئی کمی نہیں ہوئی ہے لوگ آج بھی ان کی خوب ریسپیکٹ کرتے ہیں سنے دیال نے حالیہ انٹرویو میں اپنی سوپر ہٹ فلم گدر کے بارے میں بات کی انہوں نے اس فلم کی تلنا ہالی ووڈ فلم سے کی ہے ممبئی میرر کو دیے گئے انٹرویو میں سنے دیال سے پوچھا گیا کیا وہ اپنے بیٹے کے ساتھ گدر کا سیکول بنانا چاہیں گے تو سنے دیال نے جواب میں کہا اگر ایسا ممکن ہو پاتا ہے تو میں ضرور کرنا چاہوں گا اگر ہمیں سبجیکٹ مل جاتا ہے تو یہ ایک خوبصورت آئی لیا ہے دیالز کو لوگوں نے خوبصورت سارا پیار دیا ہے یملا پگلا دیوانا ایک شاندار کونسپ تھا مگر پہلی فلم کے بعد سب کچھ ٹھیک نہیں رہا میرے لیے گدر سٹار وارس جیسی تھی سارے دیش نے وہ فلم دیکھی تھی لوگوں نے اسے انڈو پارک ڈراما کے روپ میں دیکھا میں اسے ایک خوبصورت لف سٹوری کے روپ میں دیکھتا ہوں دوستو دیال فیملی بھی بولی ووڈ کا ایک نامی پریوار ہے دھرمیندر کے بعد سنے دیال اور بوبی دیال نے فلمی دنیا میں خوب نام کمائیا اب سنی پاجی کے بیٹے یعنی کی کرن دیال بھی فلموں میں کریئر کی شروعات کرنے جا رہے ہیں کرن ایک ریپر کے طور پر پہلے سے ہی پوپلر ہو چکے ہیں ریپ کرتے ہوئے ان کے کچھ ویڈیوز شوشل میڈیا پر خوب وائرل ہوئے تھے اس کے علاوہ ہیمہ مالینی تو انڈسٹری میں بڑا نام ہے ہی عیشہ دیال بھی فلموں میں کام کر چکی ہیں فلحال وہ اپنی پرسنل لائف میں بزی ہیں تو دوستو کیا آپ بھی چاہتے ہیں کہ گدر فلم کے سیکول میں سنے دیال کے بیٹے یعنی کی کرن دیال کام کریں نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور دیکھتے رہیے ہمارا چینل بولیگراد سٹوڈیوز موسیقی